ٹین این کی بین الاقمامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید کینیڈا کے وزیر خارجہ اور ان کے ہولینڈ کے ہم منصف نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ممالک نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت نسل کشی کے جنم سے بجنے اور اس کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا اور ہولینڈ نے عالمی عدالت انصاف میں مینمار کے خلاف نسل کشی کی گیمبیا کے مقدمے میں بزابطہ طور پر فریق بننے کا اعلان کیا ہے کینیڈا کے وزیر خارجہ اور ان کے ہولینڈ کے ہم منصف نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ممالک نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت نسل کشی کے جنم سے بچنے اور اس کے مرتب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنے ذمہ دانیاں نبا رہے ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں پر زور دیا کہ وہ بھی گیمبیا کی اس قانونی جنگ کی حمایت کریں جو ستاون رکنی اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے شروع کی گئی مینمار کی جانب سے اگز دو ہزار سترہ میں روہنگیہ صوبے میں ایک بڑی فوجی کاروائی شروع کرنے کے بعد تقریباً سات لاکھ چالیس ہزار روہنگیہ افراد نے سرحت پار کر کے بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپ میں پناہ لی اس دوران ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے گورنر جنرل جولی پائٹے کو ایک بہترین گورنر جنرل قرار دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے گورنر جنرل جولی پائٹے کو ایک بہترین گورنر جنرل قرار دے دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹرڈو کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت بہترین گورنر جنرل موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوویڈ بہران کے دوران وہ کسی بھی آئینی بہران کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے ریڈیو ہال کے ایک سابق ملازم جس نے گورنر جنرل پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے ٹرڈو کے بیان کو تکلیف دے قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹرڈو حراسہ کرنے کے دعوے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ذرائع نے کہا اس سے مجھے رنچ ہوا انہوں نے مزید کہا ٹرڈو کے تفسرے سے مجھے نہیں لگتا کہ میرے ساتھ ایک منصفانہ سلوک کیا جا رہا ہے جولائی میں ایک درجن سرکاری ملازمین اور رائیڈو ہال کے سابق ملازمین کے بارے میں ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں پائٹ پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ عملے کے ساتھ مار پیٹ کرتی ہیں اور ان کی تزدیر کرتی ہیں جس کے بعد پریوی کانسل آفس نے دعوے کو دیکھنے اور اس موسم خیزہ کے آخر تک ایک رپورٹ مکمل کرنے کے لیے ایک فرم کی خدمات حاصل کی اس فرم کو پابن کیا گیا کہ وہ موجودہ اور سابقہ ریڈیو ہال ملازمین کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے انٹرویو کرے جو ان معاملات کا مشاہدہ کرتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,141 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,20,493 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,141 ہو گئی کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 62,933 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,776 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 42,686 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,812 ہے البرٹا میں 14,310 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 242 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 6,041 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 210 ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو میں مسلسل آٹھویں روز کرونا وائرس کے سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں مسلسل آٹھویں روز کرونا وائرس کے سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے اساتذہ اور طلبہ کے لیے بہتر حفاظتی اقدام کے لیے ان کا کہنا تھا کہ دنیا ہمارے اساس دکی ہے ٹیچرز یونین کے تنازعے کے حوالے سے فورڈ کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی کھیل ہے یہ وقت بحث کا تلاف کا نہیں گزشتہ روز ریپورٹ ہونے والے 132 کیسز میں سے 45 کا تعلق پیل ریجن سے ہے جبکہ ٹرونٹو میں 31 اور آٹوا میں 22 کیسز ریپورٹ ہوئے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسزی تعداد 42,686 تک جا پہنچی ہے جبکہ گزشتہ تین روز میں کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی چینی سفارتکاروں پر امریکہ نے نئی پابندیاں آیت کر دی ہیں جبکہ چین نے امریکہ سے غلط فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کی روشنی میں ضروری جواب دیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چینی سفارتکاروں پر امریکہ نے نئی پابندیاں آیت کر دی جبکہ چین نے امریکہ سے خلط فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کی روشنی میں ضروری جواب دیا جائے گا ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے غلط فیصلے کو واپس لیں املے کے تبادلے کے معمول کے عمل اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقاتی خرابی کا سبب بننے والے اقدامات رو گئے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین ہمیشہ قوانین کے مطابق اپنی سرزبین پر امریکی سفارتی مشنوں کی معمول کی سرگرمیوں کے لیے سہولت مہائیہ کرتا ہے جبکہ امریکہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے امریکی پابندیوں کے تحت چینی سفارت کاروں کو جامعات اور ثقافتی پرگرام میں شرکت سے قبل محکمہ خارجہ سے اجازت لینا ہوگی چینی سفارت کھانے اور عملے کے سوشل میڈیا آکانٹس کی جارج بھی ہوگی امریکی صدر ڈانر ٹرم نے انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران حریف امیدوار جو بائنر پر جملے قص دیئے کہتے ہیں اس آدمی کے بڑے ہی مسائل ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانر ٹرم نے حریف صدارتی امیدوار جو بائنر کو ماس پہنے پر تنس کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایسا آدمی دیکھا ہے جو ماس بہت پسند کرتا ہے صدر ڈانر ٹرم نے انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران جو بائنر پر جملے قصے انہوں نے کہا اس آدمی کے بڑے ہی مسائل ہیں صدر ڈانر ٹرم نے دیموکریٹک صدارتی امیدوار کو امریکہ میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے پورٹ لینڈ کو تباہی قرار دیتے ہوئے اس نیشنل گارڈز کے ذریعے کنٹرول کرنے کا حیدہ کیا واضح رہے دیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائنر نے سیاہ فام افراد کو گولیاں مارنے والے پولیس اہلکاروں کو ذمہ دار ٹھینانے پر زور دیا تھا انہوں نے صدر ڈرم پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا وابا سے امریکہ بھر میں ہونے والے نقصان کے ذمہ دار امریکی صدر ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ پیسٹھ لاکھ تین سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ تیہتر ہزار سار سو چھاسی ہو گئی 35 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں اس وائرس سے اب تک ایک لاکھ اکانوے ہزار اٹھاون افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تریسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار دو سو چوالیس ہو چکی ہے کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالکی فیرس میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ چوبیس ہزار ساس سو انتیس زندگی نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چالیس لاکھ چالیس ہزار ایک سو پچاس تک جا پہنچی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کے ساتھ اس فیرس میں تیسری نمبر پر ہے جہاں کرونا سے اٹھ سٹھ ہزار پانسو اٹھانوے ہلاکاتے ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد انتیس لاکھ چالیس ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امباد سترہ ہزار چھ سو انانچاس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دس لاکھ پندرہ ہزار ایک سو پانچ ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس سے چار ہزار چار سو بارہ افراد کی زندگی خاتمہ ہو گیا جبکہ یہاں تین لاکھ اکیس ہزار چھ سو پندرہ کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد تین ہزار نو سو بیاسی رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو اننس تک جا پہنچی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی